بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ بھی میری طرح خوش ہوں گے بلیسٹ ہوں گے اور مزید کر رہے ہوں گے یہ تو فرنڈز لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ صرف ویڈیو ناتے ہو یا کچھ پڑھتے پڑھتے بھی ہو تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم یہاں پہ پڑھتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ویڈیو گرافک بھی ہوتی ہیں تو ابھی ہماری کلاس ہے وہ لینے جا رہے ہیں یہ میرے ساتھ بھٹا ساتھ ہے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے وہی پہلے والی کہ میرے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں اچھے اچھے ویلاغ آنے والے ہیں پہلے آپ نے میری یہ یونیسٹی دیکھی ہوگی بہت سنسان بہت زیادہ سنسان یونیسٹی تھی ابھی الحمدللہ سے یہاں پہ رونک میلے لگ چکے ہیں اور کافی زیادہ سٹوڈنٹ آ چکے ہیں یہ تقریباً ڈیڑھ دو سال بعد آئے ہیں پہلے آن لائن ہی کلاس ہوا کرتی کیسے میلے لگے ہوئے ہیں ادھر ابھی کلاس سٹارٹ ہوئی ہیں آج سے اور یہ دیکھیں یہ روڈ بھی سارے بلاک ہو چکے ہیں صبح سے ایسی چار رہے ہیں اور سٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ آگے ہیں میں آگے جا آپ کے دکھاتا ہوں بس سٹیشن پر کتنے زیادہ ہیں اور دھڑا دھڑ آ رہے ہیں ابھی بسز بھی انہوں نے زیادہ چلا دی ہوئی ہیں پہلے اتنی نہیں تھی یہ دیکھیں پیچھے بھی یہ دیکھیں راشد دیکھیں بس پہلے جب میں ادھر آیا تھا تو کوئی بھی سٹوڈنٹ نہیں تھا اور سارے اپنے گھروں کو گئے ہوئے تھے یہ دیکھیں لائن میں کتنی زیادہ کتار میں یہ لگی ہوئی ہیں بسز یہ دیکھیں پل بھیڑ لگ چکی ہے میں یہاں سے جاؤں گا ملے لگے ہوئے جی تو بھائی میں اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے تین ریسرچ آٹیکال ہیں اور وہ آپ سرچ کر لیں جاگے ریسرچ گیٹ وے ہائیلی امپیکٹ فیکٹر جنرل میں آٹیکال ہیں انٹرنیشنلی پبلشڈ ہیں یہ میں نے کیے تھے ماسٹر میں بھوٹا صاحب کے بھی ہیں بھوٹا صاحب بتاؤ کتنے آپ کے یار سب سے پہلے میں کوئی اتنا انٹیلیجنٹ بچہ نہیں ہوں میں بھی نہیں ہوں سارے لوگ مجھے کہتے ہیں یار یہ ویلیاں مارتا رہتا ہے تو میرے ان کے لئے ایک ایڈوائیس ہے یار نیور جیج اینیون اونڈ یور یہ ہمارا شگل ملا یہ بھی بھی سمنٹ لگتے ہیں بس ویڈیو بنانے میں ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ یہ ہمارا شگل ملا بس تو ابھی ہم جاہ رہے ہیں جی 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 کلاس ہے ہماری ایک یہ دیکھا یہ بڑے شگلی بندے ہیں ابھی سٹوڈنٹ آ چکی ہیں یہاں پہ کلاس سٹارٹ ہو گی یہ دیکھیں کافی زیادہ سٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں ابھی اور اس کے ساتھ ہی یہ گاڑز بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں جیسے جیسے لوگ آتے جاتے ہیں ویسے ویسے یہ گاڑیاں بھی زیادہ ہو رہی ہیں وہ دیکھیں ادھر بھی ساری لائن میں گاڑیاں لگی ہوئی ہیں واہ بھائی واہ یہ دیکھا ہے ہم نے اس کو اسلام علیکم بھی سکھا دیا چاو میگو چاو بائی بائی جب میں چائنا سے آیا تھا یہاں ساوتھ امریکہ چلی میں تو میں بہت ڈیسارڈ ہوا پڑا تھا کیونکہ چائنا میں ہر وقت رونے لگی رہتی ہیں اور یہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا بلکل سنسانی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کوئیٹ کر دوں اور میں دوبارہ چائنا چلا جاؤں یا پاکستان چلا جاؤں لیکن الحمدللہ سے مشکل ٹائم گزر چکا ہے اور ابھی رونکیشون کے آگ ہی ہیں کافی زیادہ سٹوڈنے بھی آ چکے ہیں تو ابھی اچھے والے بھی لا گائیں گے تو آپ میرے چینل کو ایسے ہی دیکھتے رہا کریں اچھا جی ایک یہ والی بلڈنگ بن رہی ہے ابھی اور یہ دیکھیں کتنا ان کا سسٹم اچھا ہے کہ کوئی بھی گردوں کو بار دھوڑ نہ آئے اور یہ دیکھیں جی وہ لگے میں ہیں مستری مزدور بھی یہ نئی بلڈنگ بن رہی ہے ہماری انیورسٹی میں اور ایک یہ دوسری ہے پہلے یہ کلاس یہ کلاس رومز ہیں جی یہ سارے کافی گہمہ گہمی ہیں ہماری یونیورسٹی میں آج کل صبح سے لے کے شام تک کلاسز ہو رہی ہیں آج کل آج تو ہیر پہلا دن ہے اور ٹائم ٹیبل میں نے دیکھا ہے صبح سے لے کے شام تک یہ ہے یہ ٹائم ٹیبل ہے بہت زیادہ بیزی روٹین ہونے والی ہے اور بلاغ مجھ سے بن سکے تو انشاءاللہ میں ضرور بناوں گا اور میں ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کروں گا یہ ہے جی ہماری بلڈنگ یہاں ہماری یونی ہے سپینش کی کلاس چلیں جی اس کے اندر چلتے ہیں اور یہ ہے جی اس بلڈنگ کا کوریڈور بھٹا صاحب یہاں براجبان ہو چکے ہیں بھٹے ادھر کیوں بیٹھے ہو ابھی کیوں بیٹھے ہوگی یہ ہے جی ہمارا ٹیچر یہ سمارٹ جو ہے اور یہ ہے جی کوریڈور اور یہ ساتھ میں کلاس رومز ہے اور ہماری کلاس ہوگی یہاں پہ یہ اوپن ہو چکا ہے آڈیٹوریم چلو جی اندر چلو یہاں پہ ہوگی جی ہماری کلاس یہ ہے جی ہمارا کلاس روم وہاں پیچھے بیٹھتے ہم ابھی میں بیٹھ چکا ہوں اپنی کلاس میں اور یہ سب سے پیچھے دیکھیں پیچھلے والی روم میں بیٹھتا ہوں میں ابھی جی ہماری کلاس ہوگی یہ ہتم اور ابھی ہم جا رہے ہیں ایک دوسری کلاس لینے ابھی تین بجے اور دوسری کلاس ہے سات بجے تک تین بجے سے لے کے سات بجے تک تو دیکھ لیں اس طرح سٹڈی ہوتی ہے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ بائی سٹڈی نہیں کرتے صرف ویلاغز ہی بناتے ہو صرف ویلاغز بناتے ہو اور ابھی ہم اس بیلڈنگ میں جائیں گے اس بیلڈنگ میں ہے جی کلاس ہماری اور یہ دیکھیں یہاں پہ سٹڈیٹس بھی کافی زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں ریلیکسنگ موڈ میں چلو جدر بھی ہے اور یہ بھٹا صاحب بھی بلاگ بنانا سٹارٹ کر دیا ہے واہ کیا بات ہے یہ دیکھیں جی ابھی ہم کلاس لینے جا رہے ہیں اس سائیڈ بھی بلکہ پانی بھی نے جا رہے ہیں پیاس لگی ہے یہ رستے کے کچھ مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہر بندہ ہر سٹوڈنٹ کتنا مست ہو کے بیٹھا ہوئے ہیں کوئی بھی کسی کو تانگ نہیں کہا رہا سارے اپنا اپنے کلاس لیتے ہیں اور پھر بائر بیٹھ کے سٹڈی کرتے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا یہ مجھے بڑی پساند ہے کہ کوئی کسی کو تانگ نہ کرے بس اپنے کام سے کام رکھو اور کسی کی ٹو میں نہ رہو تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں ان میں بہت اچھی چیزیں میں نے یہ فیل کی ہیں ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں پر یہ ہے جی ہماری لیب اور یہاں وارٹر کولر سے ہم پانی پینے گے پھر اس کے بعد کلاس لے دیں چلتے ہیں کلاسز لے لے کے بندہ تھک بھی تو جاتا ہے پیاس لگ جاتی ہے تو ابھی ہم یہاں پہ آئے ہیں پانی پینے ہماری کلاس ہے جی یہاں پہ دوسرے والی یہاں پہ تین بجے کلاس سٹارٹ ہونی ہے اور شام کے سات بجے فنش ہوگی چار گھنٹے کی مسلسل کلاس ہے پی آئی ڈی کرنا کوئی آسان گام ہے دیکھ لیں آپ ہی ابھی یہ کلاسز ہیں لیکن کلاسز کو پی آئی ڈی میں کچھ سمجھتی نہیں ہے جتنی ریسرچ یہاں پہ پی آئی ڈی میں دیکھی جاتی ہے کلاسز تو صرف 5% ہی آتی ہیں سرچ کو زیادہ امپارٹنس دی جاتی ہے پی آئی ڈی میں تو ابھی وہ سٹارٹ ہونی ہے یہ ہے جی ہماری فکلٹی اس کے سیکنڈ فلور پہ ہماری ہے جی کلاس انٹر ہونا ہے یہاں سے یہاں سیکنڈ فلور پہ جائیں گے واؤ بہت اچھی بیلڈنگ بنی ہوئی ہے پہلی دفعہ میں آئے ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں جی بیلڈنگ کتنی پیاری بنی ہوئی ہے واہ بھئی واہ یہاں پہ ٹیبل میں پڑی ہوئی ہیں بکس کتنی زیادہ بکس پڑی ہوئی ہیں یہ کون سی ہے سپینش میں ہے ساری بکس سپینش میں ہیں ہم تو نہیں اس کو پڑ سکتے ابھی پہلے سپینش سیکھیں گے ٹیڈی پڑھیں گے کہیں پہ یہ دیکھیں جی یہ ساری بکس پڑی ہوئی ہیں اور وہ کتنی زیادہ پڑی ہوئی ہیں یہ والی ہو 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 صحیح دیر لگایا ہوئے پڑھنے والا تو یہ دیکھیں کوئی بندہ ہے نہیں بس بکس رکھ لو جتنی مرضی ہیں اچھا جی ابھی یہ کلاس فینش ہوگی ہے اور ابھی سات بچ چکے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے گھر ابھی یہ سات بجے دیکھیں یہاں پہ کتنی روشنی ہوتی ہے سورج نکلا ہوتا ہے فل بٹا فل یہاں پہ ہندیرہ ہوتا ہے جا کے کہیں نو بجے کے قریب یا دس بجے کے قریب تو بہت لمبا دن ہوتا ہے بہت چھوٹی رات ہوتی ہے اور یہ سپرنکلر بھی چل چکے ہیں ہاں بٹا صاحب میں نے کیا مسکر دیا اوہ پانی آ گیا یہ دیکھیں جی گہما گہمی کے ساتھ سپرنکلر بھی زورو شور چھے چلا دیئے گئے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سما اور یہ پانی بھی اوپر آ رہا ہے وہاں بھی سارے سپرنکلر چلا دیئے گئے ہیں جی تو فرنڈز ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے گھر ابھی جا کے کچھ پانی شانی پیتے ہیں کچھ دل سوڈا پیتے ہیں تو ابھی چھوٹی کا ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے بٹا صاحب اچھی فوٹوگرافی کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں یہاں پہ جی تو فرنڈز اسی کے ساتھ چھوٹی کا ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے گھر تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی پر آپ کو پتہ چل گیا ہو کہ ہم سٹڈی بھی کرتے ہیں ویڈیو گرافی کے علاوہ بھی hope you like the video and enjoy the video if you like please subscribe my channel and press the bell icon ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں stay tune اللہ حافظ